بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ کا تحریری ٹیسٹ کیسا ہوا مجھے یقین ہے کہ اچھا ہوا ہوگا میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تحریری ٹیسٹ کے بعد مجھے تحریری ٹیسٹ کی ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک دیا دوستوں کے مطابق تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد ٹیسٹ ویڈیو میں بتائے گئے پیٹرن کے مطابق تھا آپ سب کے لئے نیک تمنائیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فیزیکل ٹیسٹ کی تیاری اور میڈیکل ٹیسٹ کے پیٹرن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے فیزیکل ٹیسٹ کو کیسے تیار کرنا ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں کیا کچھ اور کیسے چیک کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قبل از وقت معلوم ہو اور آپ موقع پر پریشان نہ ہو اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ فیل ہو رہے ہوں تو اسے کیسے پاس کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیزیکل ٹیسٹ والے دن گراؤن میں آپ کی روٹین کیا ہوگی اور وہاں پر آپ کو کن مراحل سے گزرنا ہوگا جبکہ دوسرے حصے میں آپ کو فیزیکل ٹیسٹ کی تیاری اور ٹیسٹ والے دن دوڑ اور دوسرے ٹیسٹوں کو پاس کرنے کے بارے میں ٹپ دوں گا فیزیکل ٹیسٹ کا ٹائم عام طور پر چھے بجے کا دیا جاتا ہے اور عموماً موسم خراب نہ ہو تو چھے بجے ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے ٹائم کی پبندی لازمی کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کا رول نمبر مس ہو جاتا ہے تو آپ کو انظار کرنا پڑے گا اور تمام امیدواروں کا ٹیسٹ ہونے کے بعد دپہر میں آپ کا فیزیکل لیا جاتا ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ ٹائم سے گراؤن میں مجود ہوں فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جاتے وقت ڈاکومنٹس میں شنافتی کارڈ اور اصل رول نمبر سلپ ساتھ ضرور لے کر جائیں اور ہمیشہ فیزیکل ٹیسٹ جوگر اور ٹریک سوٹ میں کریں کیونکہ یہ لباس اور شوز آپ کے لیے آرام دے ہوتے ہیں اور دور میں آسانی پیدا کرتے ہیں عمومی طور پر سروس کے چیتا شوز کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا سول لچکدار ہوتا ہے اور اگلا قدم اٹھانے میں مدد کرتا ہے اگر یہ شوز نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جوگر پہن کر جا سکتے ہیں مگر جوگر سائز میں پورے ہوں کیونکہ تنگ شوز آپ کے پاؤں میں تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور آپ کی توجہ دور سے ہٹا سکتے ہیں گراؤن میں پہنچنے پر سب سے پہلے آپ کی ویریفکیشن کا عمل ہوگا شنافتی کارڈ اور رول نمبر سلپ چیک کر کے اصل امیدواروں کی یقین دہانی کی جاتی ہے پھر پچاس یا سو امیدواروں کو گراؤن میں لے جا کر سٹارٹنگ پوائنٹ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے یہاں دوبارہ سے آپ کی ایڈنٹیفکیشن کا عمل ہوگا اور آپ کی ویڈیو بنا لی جائے گی پھر دور کا عمل شروع ہوگا جو کہ ایک میل تقریبا سولہ سو نو میٹر پر مشتمل ہوگا درمیان میں دو یا تین رکاوٹیں ہوں گی جن کی ہائٹ دو فٹ ہوتی ہے اور آپ نے جمپ کر کے ان کو کراس کرنا ہوتا ہے یاد رکھیں کبھی بھی ہرڈلز کے سائٹ سے مت گزریں ورنہ آپ کو فیل کر دیا جائے گا ہرڈلز کے پاس جا کر کوشش کریں کہ آخری قدم رکاوٹ کے پاس آئے اور زور لگا کر جمپ کریں اور رکاوٹ کو کراس کریں یہ ہرڈلز عام طور پر رسی بانکر بنائی جاتی ہیں اگر رسی کی رکاوٹ ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ رسی کو درمیان میں پھلانگیں کیونکہ وہاں پر انچائی کم ہوتی ہے جب دوڑ شروع ہو جائے تو زور مت لگائیں یہ ایک عام غلطی ہوتی ہے جو کہ امیدوار دوڑ کے شروع میں ہی زور لگا کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ اس دوڑ میں ایک میل کو آپ نے سات منٹ میں پاس کرنا ہے پوزیشنز کا سسٹم نہیں ہوتا ہے اس میں پاس یا فیل سسٹم ہوتا ہے تو کبھی بھی اس میں کسی سے ریس مت لگائیں بلکہ بتائے گئے طریقے سے دوڑ کو پاس کرنے کی کوشش کریں دوڑ کے شروع ہوتے ہی تقریباً دو سو سے تین سو میٹر کے بعد امیدواروں کے تین گروپ بن جاتے ہیں پہلا گروپ جو کہ سب سے آگے ہوتا ہے اس میں اتھلیٹ، کھلاری اور کچھ بیوکوف امیدوار ہوتے ہیں جو کہ زور لگا کر اس گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں ایک عام امیدوار اتھلیٹ یا کھلاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی پریکٹس اس حد تک ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پانچ سے چھ میل تک کی دوڑ بغیر تھکے کر سکتے ہیں لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ ملنے کی کوشش نہیں کرنی وہ پانچ سے چھ امیدوار ہو سکتے ہیں جبکہ جو عام امیدوار ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پانچ سو میٹر کے بعد تھک کر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو آپ جلدی تھک جائیں گے اور ان سے پیچھے رہنا شروع ہو جائیں گے اس سے دو نقصانات ہوتے ہیں ایک تو آپ تھکتے ہیں اور دوسرا حوصلہ ہارنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ فیل ہونے کا باعث بنتا ہے اس لیے کبھی بھی ان کے ساتھ دوڑنے اور ملنے کی کوشش نہ کریں اس کے پیچھے پچیس سے تیس امیدواروں کا گروپ ہوتا ہے جو کہ عام امیدوار ہوتے ہیں اور پریکٹس کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ نے کوشش کر کے ان کے ساتھ ملنا ہے اور اس گروپ کے پہلے پانچ یا دس امیدواروں کے ساتھ مل کر دوڑیں اور ان کے قدموں کے ساتھ قدم ملائیں تو آپ آسانی سے اور کم ٹائم میں پاس ہو سکتے ہیں دوڑتے وقت ہمیشہ مندرجہ زہل باتوں کا خیار رکھیں ہمیشہ جھک کر دوڑیں سیدھا ہو کر دوڑنے سے ہوا کا ٹکراؤ اور سانس کے راستے میں تیز ہوا سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ اپنے سے اگلے والے امیدوار کے قدموں کے ساتھ قدم ملائیں اور اس کے سٹیپس کو اچیف کرنے کی کوشش کریں کبھی بھی شروع میں زور مت لگائیں بلکہ رام سے اور پریکٹس کے مطابق دوڑیں کبھی بھی پانی پی کر یا پانی کی بوتل ساتھ لے کر مت دوڑیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ دوڑ سے پہلے آپ کو بار بار پشاب آتا ہے یا پیاس لگتی ہے خود اتمادی اور پریکٹس سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو بھی تو پانی کا صرف ایک گھونٹ پی کر حلق و گلہ کیا جا سکتا ہے کبھی بھی بابل گم، تافی یا کوئی اور چیز موں میں رکھ کر مت دوڑیں یہ موں میں خشکی، پیاس لگنے اور توجہ ہٹانے کا باعث بنتا ہے دورانے دوڑ، سٹاپ وارچ، گھڑی یا موبائل کا استعمال نہ کریں یہ وقت کے زیاہ کا باعث بن سکتا ہے آپ کو دورانے دوڑ، بکیا وقت یا گزر ہوئے ٹائم کے بارے میں بتایا جاتا رہے گا میشہ ہلکہ پھل کا ناشتہ کر کے یا کوئی فروٹ لے کر دوڑیں تاکہ انرجی پوری رہ سکے لیکن دوڑ سے ایک گھنٹہ پہلے کچھ مت کھائیں ورنہ پیٹ میں درد شروع ہو سکتا ہے کبھی بھی موں کے راستے سانس مت لیں بلکہ ناک سے سانس لے کر موں کے راستے نکالیں تاکہ سانس کی نالی میں خشکی نہ ہو اور بھاگتے بھاگتے وقفے وقفے سے گہرے اور لمبے سانس ضرور لیں یہ لنگز اور خون میں ایک آکسیجن کو پورا کرنے میں مدد دے گا بھاگتے وقت زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ لنگز سے گندی ہوا باہر نکل سکے دورتے وقت ادھر ادھر مت دیکھیں تو کراؤ سے بچیں ہمیشہ اندر والے دائرے میں رہ کر دورنے کی کوشش کریں جب آپ فنشنگ پوائنٹ سے صرف دو سو میٹر دور رہ جائیں تو زور لگا دیں اور اتنا زور لگائیں کہ زندگی اور موت کا سوال بن جائے عام طور پر فنشنگ پوائنٹ کے پاس پہنچ کر امیدوار آہستہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پاس سننے کا یقین ہو جاتا ہے اور یہاں پہنچ کر اکثر امیدوار اسی وجہ سے فیل بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ خدا نہ خواستہ لیٹ ہو گئے ہیں اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے جو کہ عام طور پر دس سیکنڈ سے شروع ہوتی ہے تو آپ لمبے قدم جھک کر اور زور لگا کر فاصلے کو کور کر سکتے ہیں آپ زور لگا کر ایک سو پچاس میٹر کا فاصلہ سات سے آٹھ سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے قدم لمبے آپ جھکے ہوئے اور آپ زور لگا رہے ہیں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں اور ایک سب چاس میٹر چھوٹے فوٹبال گراؤنڈ کا آدھا چکر ہوتا ہے جیسے ہی دوڑ ختم ہو تو فنشنگ پوائنٹ پر مجود کیمرے کی طرف ضرور دیکھ کر فنشنگ لائن کو کراس کریں یہ آپ کے فیدے کیلئے ہیں دوڑ ختم ہونے کے فوراں بعد لیٹے مت بلکہ کھڑے کھڑے چھوٹے چھوٹے جمپ کریں تاکہ آپ کے باڈی مسلز پول نہ ہو اور جو مسلز گرم اور ورکنگ میں تھے وہ آستہ آستہ کول ڈاؤن ہو کیونکہ ابھی فیزیکل کے اور ٹیسٹ باقی ہیں جو کہ آپ نے رننگ کی طرح ضروری پاس کرنے ہیں فنشنگ پوائنٹ پر پاس امیدواروں کا ڈیٹا نوٹ کیا جاتا ہے جس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہاں سے فری ہو کر آپ کو اگلے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر آپ کو سٹ اپ اور پش اپ لگوائی جائیں گے اس دوران آپ کو تیس سے چالیس منٹ کی ریسٹ مل جاتی ہے جس کے دوران آپ ضرورت کے مطابق پانی پی سکتے ہیں مگر کبھی بھی پیٹ بھر کر پانی نہ پییں کوشش کریں کہ نمک ملا پانی لیمو پانی یا کوئی انرجی ڈرنک لیں تاکہ انرجی بحال ہو سکے یہاں پر کیوں میں لگ کر آپ کو سٹ اپ اور پش اپ کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ایک منٹ میں تیس سٹ اپ اور تیس پش اپ لگوائی جاتے ہیں پش اپ کے لیے آپ کی پوزیشن درست ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کی پوزیشن درست نہیں تو ایکزیمینر آپ کے پش اپس کو ناٹ کون کہتا جائے گا ضروری ہے کہ آپ کی باڈی سیدھی بازو سیدھے پاؤں ملے ہوئے اور سر آگے کی طرف ہو پھر جب سٹارٹ کروا دیتے ہیں تو آپ تیزی سے پش اپس لگائیں کیونکہ آپ نے ایک منٹ میں یہ عمل مکمل کرنا ہوتا ہے کبھی بھی بازووں کو مکمل فولڈ کر کے باڈی کو نیچے مت لے کر جائیں جتنا زیادہ آپ نیچے جائیں گے اتنا زیادہ قوت لگا کر آپ کو واپس پہلی پوزیشن پاک آنا پڑے گا کوشش کریں کہ اگر ٹائم بچ جائے تو تیس سے زیادہ پش اپس لگائیں تاکہ ناٹ کاؤنٹ پش اپس نکال کر آپ پاس ہو سکیں پش اپس کے بعد اگلے محلے میں سیٹ اپ لگائی جاتے ہیں یہ بھی ایک منٹ میں تیس ہوتے ہیں اس میں بھی پوزیشن اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جتنی اچھی پوزیشن آپ بنا سکیں گے اتنی آسانی سے یہ لگائی جا سکتے ہیں ہمیشہ اپنی ٹانگوں کو زیادہ سے زیادہ فولڈ کریں گھٹنے ملے ہوئے ہوں اور ہاتھ سر کے پیچھے جب آپ نے اوپر آنا ہے تو اپنے باڈی سے زور لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی کونیوں کو جھٹکا دیں اور آپس میں ملانے کی کوشش کریں یہ آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گی اور زور کم لگے گا لیکن ہاتھ سر کے پیچھے سے کھلنے نہیں چاہیے یہ بھی ایک منٹ میں تیس لگانے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ مکمل ہو گیا یاد رکھیں یہ ایک ناک آؤٹ سسٹم میں ہوتا ہے جس محلے پر آپ فیل ہو جاتے ہیں اسی پر آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اگلے محلے میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا اس کے بعد اگلا محلہ آپ کی میئرمنٹ اور میڈیکل کا ہے جس میں آپ کا قرد چھاتی آنکھوں کا ٹیسٹ جسمانی ساخھ فلیٹ فوڈ ناکنگ نی چیک کیے جائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں معلومات دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر کمی رہ گئی ہو اور آپ فیل ہو رہے ہوں تو آپ اسے کیسے منیج کر سکتے ہیں یاد رکھیں آپ تھوڑی سی کوشش سے اپنے یہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیں گے فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں اوور کانفیڈنس ہمیشہ فیل کرواتا ہے کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ ٹیسٹ والے دن میں بھاگوں گا تو پاس ہو جاؤں گا ایک میل کا سفر آپ بغیر تیاری کے نہیں بھاگ سکتے اسی لئے آج ہی سے دوڑ کی تیاری شروع کریں کیونکہ اس کی تیاری کے لیے آپ کو ایک مہینہ درکار ہوگا اگر آپ نے ایک میل سات منٹ میں پاس کرنا ہے تو آپ کو روزانہ تیاری کے لیے کم از کم دس منٹ مسلسل بغیر رکے بھاگنا ہوگا شروع میں آہستہ آہستہ دوڑیں پھر روزانہ رفتار اور ٹائم کو بڑھاتے جائیں کیونکہ اگر آپ دس منٹ دوڑ لگا سکتے ہیں تو آپ ایک میل پاس کر سکتے ہیں لیکن آسانی سے پاس کرنے کے لیے آپ کو روزانہ پندرہ منٹ دوڑنا ضروری ہے ہمیشہ صبح کے وقت سرج نکلنے سے پہلے دوڑیں کبھی بھی یک دم تیزی سے مت دوڑیں بلکہ آہستہ آہستہ سے سٹارٹ کریں پھر اپنی رفتار بڑھاتے جائیں جب آپ اپنے پچھلے دن کے ٹائم کو اجیب کر لیں تو پھر اپنی رفتار تیز کر لیں اور زور لگا کر دوڑیں جب تک آپ کا سانس آپ کو اجازت دے آپ دوڑتے رہیں اس طرح جب مکمل تھک جائیں تو آہستہ آہستہ اپنی رفتار کم کریں رکنا شروع کریں اور واق کرنے کے انداز میں چلیں جب تک کہ آپ کا جسم نارمل ٹیمپریچر پر نہ آ جائے اور پھر سٹ اپ اور پش اپ کی پریکٹس کریں اگلے دن بھی یہی روٹین رکھیں جب آپ اپنے پچھلے دن جتنا ٹائم دوڑ لگا لیں تو پھر ٹائم کو بڑھانے کے لیے اور زور لگائیں اور اس وقت تک لگائیں جب تک کہ آپ کا سانس آپ کو اجازت دے جو تیس یا چالیس سیکنڈ آپ نے زور لگا کر بھاگے یہ آپ کے پچھلے دن سے زیادہ کا ٹائم ہوگا یاد رکھیں دوڑ ہمیشہ تھکنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور جب آپ تھک کر دوڑتے ہیں تو وہی پریکٹس اور کامیابی کی کونجی ہوتی ہے میں نے اپنی سروس اور ٹریننگ ٹیسٹوں کے دوران تقریباً سات مرتبہ سے زیادہ ایک مل کے ٹیسٹ کو پاس کیا ہے اور عمومی طور پر میرا ٹائم پانچ منٹ چالیس پنتالیس سیکنڈ ہوتا ہے اور دوڑ کے لیے میں نے ہمیشہ اپنی انہی باتوں کو فالو کیا ہے اگر آپ ون مائل ٹیسٹ آسانی سے پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی سے ان باتوں پر عمل کر کے تیاری شروع کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی دے گا میڈیکل کے لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں جس کا لنکس کومنٹس میں دیا گیا ہے یاد رکھیں جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو کبھی میوس نہیں کرے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بابِ علم چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور اپنے تجربات خیالات کا اظہار کامیابی میں ضرور کریں اور ٹیسٹ کے بعد کامیابی میں ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو نے تیاری میں آپ کی کتنی مدد کی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ